پر سے نفرت میں تو حق کا فدائی ہوں زمانے کے ہر ایک ظالم ہر جابر سے لڑتا ہوں مجھے جو حکم ربی ہے وہی میں کام کرتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامه المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ یا ایہا الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وَخَلَكَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا یا ایہا الَّذین آمنوا اتَّقوا اللَّهَ وَقُولُوا قَولًا سَدِيدًا يُسْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُتِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَاسَ فَوْزًا عَظِيمًا وقال تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد ونبي حرائط رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصيام جنة وَإِذَا كَانَ يَسُومُ صُومِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُطْ وَلَا يَسْخَبْ فَإِنْ سَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ إِنْ نُمْرْءٌ سَائِنْ سَائِمْ رواه البخاري محترم سامعين وناثرين اکرام اور السلام ابحائيو آج انشاءاللہ ہم آپ کو بتلائیں گے ماہِ رمضان اور زبان رمضان کا مہینہ اپنی تمام تر رحمتوں برکتوں اور اپنی تمام تر نیکیوں کے ساتھ ہم پر سایہ فگن ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ ملکی اور عالمی حالات ہر طرف کرونا کی دحشت موت اور وبا کا خوف جس طرح پوری دنیا کو اپنے لپیٹ میں لیے ہوئی ہے اور جس کربناک حالات کے ساتھ ساتھ رمضان کا مبارک مہینہ اس سال بھی جو آیا ہے شاید ہی تاریخ میں کبھی ایسے کربناک اور ایسے خوف و دحشت کے ساتھ گزرا ہوگا انسان کو اپنی روحانیت کی حفاظت کے ساتھ ساتھ اسے اپنے جسم اور جان صحت کی حفاظت پر بھی بھرپور توجہ دینی چاہیے اور بھرپور توجہ دینے کی ضرورت محسوس ہوئی اس میں کوئی شک نہیں کہ ماہ رمضان المبارک نیکیوں کا موسم بہار ہے اور قرآن کریم کے اعلان کے مطابق ماہ رمضان المبارک اسی موسم سے فائدہ اٹھا کر بندے کو تقوی اور پرہیزگاری کے وسط کے ساتھ متصف کرنے کے لئے آتا ہے یا دوسرے الفاظ میں یوں کہہ دیا جائے کہ اعمال کے درازوں میں نیکیوں کے پلنے کو بھاری کرنے کے لئے اور گناہوں کے پلنے کو حلکہ کرنے کے لئے موقع فراہم کرنے کے لئے ماہ رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے اور رمضان کا صحیح حق اس وقت تک ادا نہیں ہو سکتا جب تک کی نیکیوں کو سمیتنے کے ساتھ ساتھ کسرت سے گناہوں کی حفاظت نافرمانیوں سے استناب کیا جائے رمضان زبان اللہ تبارک و تعالی کی عظیم نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے لطائف سناعے میں سے ایک لطیفہ ہے اس کا حجم اگرچہ چھوٹا ہے زبان اگرچہ چھوٹا ہے اس کا حجم مختصر ہے لیکن اس کی اطاعت بہت زیادہ ہے اس کی اطاعت بہت زیادہ ہے اور گناہ بھی بہت بڑا ہے ایمان اور کفر کے دونوں حقیقتوں کا اظہار کیا ہے زبان ہے یعنی ایک انسان اسلام کے اندر داخل ہوتا ہے اسی زبان کے ذریعے سے کلم توحید کا اقرار کرتا ہے اور اس میں اول ذکر غائد ذکر اطاعت اور فرما برداری ہے اور ثانی ذکر انتہائے درجے کی معصیت اور نافرمانی ہے اللہ تبارک و تعالی کی اسی زبان کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی کرتا ہے اور اسی طریقے سے میرے بھائیو ہر چیز خواہو موجود ہو یا معدوم خالق ہو یا مخلوق اور خیالی ہو یا حقیقی زنی ہو یا وہمی زبان پر آتی ہے اور زبان ہر چیز کے متعلق نفی ہو یا اثبات کرتی ہے علم کے دائرے میں جتنی بھی چیزیں ہیں اور وہ خواہو حق ہو یا باطل سب کی سب زبان ہی کے ذریعے سے بیان کی جاتی ہے ساری کی ساری چیزیں چاہے وہ حق ہو یا باطل ہو سچ ہو جھوٹا ہو جو بھی چیزیں ہیں انسان اسی زبان کے ذریعے سے بیان کرتا ہے بتلاتا ہے اور اسی طریقے سے ایک ایسی خصوصیت جو زبان کے دوسرے تمام آزاز سے ملتاز کرتی ہے آپ کا رسائی کیا ہے دیکھنا ہے انسان دیکھتا ہے کالا ہے گورا ہے یہ ساری چیزیں ہیں اور جس طریقے سے جسمانی وجود میں یہی حال تمام آزاز کا ہوتا ہے کانوں کا دائرہ کیا ہے سننا ہے آنکھوں کا دیکھنا ہے پیروں کا چلنا ہے ہاتھوں کا چلنا ہے لیکن ان ساری چیزوں میں جو چیز ہے وہ کیا ہے زبان ہے ان میں صرف زبان ایزا وضو ہے جس کا دائرہ اختیار انتہائی وسی ہے جس کی طرح زبان کے میدان میں جس طرح زبان خیر کے میدان میں دور سکتی ہے اسی طرح شرق کے میدان بھی اسے کوئی شکست دینے والا نہیں ہے اس لیے زبان پر قابو رکھنا نہائیت ضروری ہے ہمیں اور آپ کو اپنے زبان کو قابو رکھنا خاصتاً رمضان المبارک کے مہینے میں ویسے تو زبان کو ہمیشہ قابو رکھنا چاہیے چاہے وہ رمضان ہو یا غیر رمضان ہو یہ زبان ایک گرام دو گرام دس گرام کی اور چھوٹی سی ہے لیکن اس زبان کے ذریعے سے انسان نہ جانے کون سی چیزیں کر بیٹھتا ہے اور زبان پر قابو رکھنا انسان کے لیے بے حد کیا ہے ضروری ہے جو شخص زبان پر قابو نہیں رکھتا شیطان اس سے نہ جانے کیا کہ کچھ کہلوا لیتا ہے اور اسے برے انجام کی طرف لے جاتا ہے زبان کے شر سے وہی شخص محفوظ رہ سکتا ہے جو اسے شریعت کے لگام پہنائے اور سنت کے زنزیر میں ڈال دے اور صرف اس وقت تک آزاد کرے جب کوئی اسے ایسی بات کرنی ہو جو دین اور دنیا کے لیے مفید ہو اور اسے ایسی بات اور اسے ایسی بات ایسے بات سے روکے جس کی ابتداء یا انتہا سے برے انجام کی توقع ہو تاہم یہ بات معلوم کرنا کہ کون سی بات اچھی ہے اور کون سی بات بری ہے کہاں زبان کھولنا اس کے لیے بہتر ہے اور کہاں کو زبان کو روکنا اس کے لیے بہتر ہے تو یہ ساری چیزیں اس کے شرق کی معمولی سمجھ کر نظر انداز کرتے ہوئے حالانکہ شیطان کا مؤثر ترین ہتھیار ہے اس کے ذریعے سے وہ اللہ کے بندوں کو شکست دیتا ہے اور انہیں گمراہی کے راستے میں چلنے پر مجبور کر دیتا ہے تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ اپنے زبان کی کیا کریں حفاظت کریں اور اس زبان کو کنٹرول رکھیں زبان کی حفاظت کریں اور اس زبان کے ذریعے سے بہودہ جھوٹ غیبت چغلی اور جھوٹی قسم لڑائی جھگڑے سے محفوظ رکھیں اور اسے خاموشی کا پابند بنائیں اور ذکر اور تلاوت میں مشغول رکھیں اور نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کے راضی ہیں اور صحیح بخاری کی روایت ہے حضرت ابو حریرہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ ڈھال ہے لہٰذا جب کوئی روزہ رکھے تو فحش باتیں نہ کریں بہودہ پن نہ دکھائیں اگر کوئی دوسرا شخص اس سے روزے سے گالی گلوچ کریں لڑائی جھگڑے کریں جنگ و جلال کریں تو وہ کہے دے کہ بھائی میں روزے سے ہوں تمہاری باتوں کا جواب نہیں دوں گا اور اسی طریقے سے دوسری ایک حدیث کے اندر آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور یہ بھی صحیح بخاری کی روایت ہے من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجت فی ان یدع تعامہ و شرابہ رواہ البخاری حضرت ابو حریرہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص روزہ رکھ کر جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا ترک نہ کرے تو اللہ تعالی کو اس بات کی کوئی حاجت نہیں کہ وہ کھانا پینا کیا کرے چھوڑ دے تو روزے کی حالت میں بدرج اولا چاہے جھوٹ بولنا چغلی خرنا یہ ساری چیزیں کیا ہیں بالکل منع ہیں اگر کوئی شخص ان چیزوں کو ترک نہیں کرتا ہے تو اسے روزہ رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے روزہ رکھو وہ جو پورا عجر ملے آپ کا روزہ عند اللہ کے نزدیک کیا ہو قابل قبول بھی ہو ایسا نہ ہو میرے بھائیوں کہ ہم اور آپ صبح صادق سے لے کر کے غروب آفتاب تک روزہ رکھے لے کے روزے کے ساتھ ساتھ انسان کیا کر رہا ہے اپنی زبان کو کنٹرول نہیں کر رہا ہے اپنی زبان کے ذریعے سے لوگوں کو گالی دے رہا ہے اپنی زبان سے لوگوں کو تکلیف پہنچا رہا ہے اپنی زبان سے گندی باتیں کر رہا ہے تو ایسا روزہ رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے یہاں تک کی حدیث کے اندر ہے کہ اگر کوئی شخص آپ کو گالی دے آپ کو برا بھلا کہے آپ کے اوپر لانتان بھی کرے یہ ساری چیزیں کرے تب بھی آپ اس سے لڑائی جھگڑا نہ کریں بلکہ یہ کہیں میں کیا ہوں روزے سے ہوں اور اسی طریقے سے کس قدر عجیب بات ہے اللہ کے حکم پر ہم روزے میں سہری سے لے کر کے افطار تک حلال تو کھاتے پیتے سے پرہیز کرتے ہیں لیکن اسی اللہ نے قرآن مجید میں یعنی یہ غیبت کو مردہ بھائی کا گوش قرار دیا ہے اور اسے حرام کو رغبت سے کھاتے ہیں ایک انسان اپنے بھائی کی غیبت کرتا ہے چگل خوری کرتا ہے جبکہ انسان اس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر سورة الحجرات کے اندر آیت نمبر بارہ کے اندر پارہ نمبر چھپیس کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اے لوگو جو ایمان لائے ہو بہت گمان کرنے سے پرہیز کرو بعض گمان گناہ ہوتے ہیں تجسس نہ کرو اور تم میں سے کوئی شخص یہاں پر غور کیجئے گا اور تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے کیا تمہارے اندر کوئی ایسا ہے جو اپنے مردے بھائی کا گوشت کھانا پسند کرے گا ایک آدمی مر گیا ہے انتقال کر گیا آپ کا بھائی اس کے گوشت کو کھانا گوارہ کرے گا کوئی گوارہ نہیں کرے دیکھو تم خود اس سے گھن کھاتے ہو تو اللہ تبارک تعالی سے درو یعنی ایک دوسرے کی تم غیبت اور جکل خوری مت کرو اور مر بھائیوں اسی طریقے سے ہمیں اور آپ کو اگر شام تک دن بھر کی ساری کسر پوری کر لی تو روزہ سے شیطان کو مغلوب کرنے اور نفس کی شہوانی قوت کو توڑنے کے مقصد حاصل کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے اور یہی نہیں افطار کے وقت افطار کے وقت پیٹ میں کوئی مشتبہ چیز نہ جانے دیں کیونکہ اس سے کوئی معنی نہیں رکھتا دن بھر تو آپ نے حلال روزہ رکھا اور شام کو حرام چیزوں سے روزہ کھولا اور یا روزہ کھولتے ہی حرام پینے کا یا کھانے کے میں مشغول ہو جائیں دن بھر آپ روزہ رکھیں اور روزے کے ساتھ ساتھ افطاری کے وقت حلال کھائیں حرام سے بچ جائیں اور افطاری کے بعد افطاری کرنے کے بعد فورا ہمارے بہت سارے بھائی حرام اشیاء حرام چیزوں کو کھانے اور پینے کے لیے بنا لیتے ہیں بلکہ یہ کرنا چاہیے کہ آپ نے جو روزہ رکھا اپنے رب کا شکر ادا کریں اور اس کے ساتھ ساتھ کہ اے اللہ اے میرے رب تو میرے روزے کو قبول فرمالے یہ ہونا چاہیے اور اسی طریقے سے اللہ تبارک اللہ نے انسان کو جن بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے ان میں سے ایک زبان بہت بڑی نعمت ہے زبان قلوبِ ادھیان ادھیان کی ترجمان ہے اس کا صحیح استعمال کے ذریعے سے حصول سواب اور غلط استعمال وعید عذاب ہے یہی وجہ ہے کہ حدیث نبویہ میں صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلاح زبان کو ضرورت قرار دیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فَلْيَكُنْ خَيْرًا أَوْ لِيَسْمُدْ جو شخص اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس سے چاہیے کہ وہ بھلائی کی بات کرے اچھی بات کرے اور ورنہ وہ خاموش رہے اگر وہ اچھی باتیں نہیں کر سکتا ہے تو اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ اپنی زمان کو کنٹرول لکھے اپنی زمان کی حفاظت کرے اور اہل ایمان کی گفتگو بہترین اور پرتاثیر ہوتی ہے اور وہ ہمیشہ فضولیات کی بات سے احتراز کرتے ہیں جو ایسی باتیں ہوتی ہیں وہ نہیں کرتے اہل ایمان کا تقویہ اہل ایمان والے تو وہ ہوتے ہیں جب انہیں کوئی بات معلوم ہوتی ہے تو وہ بتلاتے ہیں اگر اس کے بارے میں علم نہیں ہوتا ہے تو وہ خاموش رہتے ہیں آج معاشرے کے اندر دیکھیں ہمارے بہت سارے بھائی اخوان مور میرے ماں اور بہنیں کیا کرتی ہیں معلوم بھی نہیں ہوتا ہے کسی چیز کے تعلق سے وہ اپنی زمان کو کھول دیتی ہے کیوں؟ اس لئے ہی سوچتی ہیں اس زمان تو دو گرام دس گرام کا ہے اس کو حرکت کرنے میں اس کو بولنے میں اس کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی ہے کوئی دقت نہیں ہوتی ہے میرے بھائیو یہ زمان اگر آپ اس کی حفاظت کریں یہ زمان آپ کو جنت کے اندر بھی لے کر کے جائے گا اور دیکھئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعنی فضول باتوں کو چھوڑ دینا آدمی کے اسلام کی اچھائی کی دلیل ہے یعنی بیکار باتیں جو فضول باتیں ہیں اس کو انسان چھوڑ دے اور اس کو چھوڑنے کے ساتھ ساتھ یہ کیا ہے؟ یہ اسلام کی بہترین ترجمانی کرنے والا ہے اسی طریقے سے سیدنا ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں میں سے کون افضل ہے مسلمانوں میں سے کون افضل ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی المسلمون من لسانہی ویدی جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان کیا ہوں؟ محفوظ ہوں اس حدیث کے اندر ذرا غور کیجئے گا کہ ابو موسیٰ العشری رضی اللہ عنہ نے جو پوچھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں میں کون افضل ہے یعنی مسلمانوں میں سب سے بہتر اور افضل کون ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو انسان وہ سب سے بہتر اور افضل ہے جس کے شر سے یعنی وہ مسلمان جس کی زبان سے اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان کیا ہوں محفوظ رہتے ہوں تو ہم اور آپ اپنی زبان کو سب سے پہلے کنٹرول کریں اپنی زبان سے دوسروں کو تکلیف نہ دیں رمضان ہو یا غیر رمضان ہو ہمیشہ ہم اپنی زبان کو کیا کریں حفاظت کریں اقل مند وہ شخص ہے اقل مند وہ شخص ہے جو سوچ کر کے بولتا ہے اور بے قوف شخص جو ہوتا ہے بول دیتا ہے اس کے بعد سوچتا ہے تو اس سے فائدہ کیا ہوگا آپ کوئی بھی بات اللہ نے قرآن میں ذکر بھی کیا ہے ما یلفد من قول الا لدیہ رقیب عطیق انسان جو بھی کچھ بولتا ہے زبان سے جو کچھ بولتا ہے فرشتیں موجود ہوتے ہیں اور اس کو لکھ لیتے ہیں اسی طریقے سے سیدہ عیشہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ زبان کا نصر لوہے کے نیزے سے زیادہ گہرہ زخم کرتا ہے لہٰذا بہترین مسلمان بننے کے لیے اپنی زبان پر کنٹرول اور دوسرے مسلمان کے عزت نفس کا خیال بہت کیا ہے ضروری ہے ایک انسان اگر زبان کے ذریعے سے کسی کو تکلیف پہنچاتا ہے میں سمجھانے کے طور پر پتلا دیتا ہوں میرے بھائیوں کہ ایک انسان اگر اپنی زبان کو کیا کرتا ہے کنٹرول نہیں کرتا ہے زبان کے ذریعے سے اگر کسی کو مارتا ہے وہ دلوں پر جا کر کے اثر کرتے رہت دیتا ہے لیکن کسی شخص نے تلوار سے مار دیا زخم ہو گیا کسی چیز کے ذریعے سے وہ زخم بھر جاتا ہے ختم ہو جاتا ہے عربی کا شعر ہے جراحت السنانو لہل تیامو ولا یلتامو ما جرح اللسانو یعنی زبان کی مار دلوں پر جا کر کے اثر کر جاتی ہے بڑی کڑوی ہوتی ہے اور جس طریقے سے ایک انسان لوہے سے کھنجر سے تلوار سے مار دیتا ہے وہ زخم بھر جاتا ہے لیکن زبان کی مار بڑی کڑوی ہوتی ہے اس لئے میرے بھائیو ہم اور آپ اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہ دیں سیدہ عیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی دوسری بی بی سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بابت عرض کیا آپ کے لئے صفیہ کے ایسا ایسا ہونا کافی ہے دوسری روایتوں کے اندر موجود ہے کہ وہ سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ تھوڑا قد پسکی تھی ناٹی تھی تو ان کے بارے میں ان کا کہنا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے کہا اے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تم نے ایسی بات کہہ دی ہے صرف کیا کہا تھا ان کے قد کے بارے میں کہا تھا اور کوئی چیز نہیں کہ تم نے ایسی بات کہہ دی ہے کہ اگر سمندر کے پانی میں ملا دیا جائے تو اس کا ذائقہ بدل دائے گا ہم اور آپ اپنے گریبان میں جھاکیں اور سوچیں غور و فکر کریں کہ دن بھر میں ہم اپنی زبان سے کتنے لوگوں کو تکلیف ہی دیتے ہیں کتنے لوگوں کو برا بھلا کہتے ہیں ہمارا کیا انجام ہوگا ہمارا کیا انجام ہوگا اور آئیے حدیث کے اندر ہے کہ جو شخص جو انسان اپنی زبان کی حفاظت کر لے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس شخص کی زمانت دیتا ہوں جنت میں جانے کی آئیے حدیث سنتے ہیں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح بخاری کی روایت ہے مَن يَظْمُنُ لِي مَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ وَمَا بَيْنَ رُجْلَيْهِ اَغْمُنُ لَهُ الْجَنَّةِ جو شخص مجھے اپنی زبان اور شرمگاہ کی حفاظت کی زمانت دے دے دو چیز ہیں اس حدیث کے اندر ہے پہلی چیز سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو زبان اور شرمگاہ کی جو شخص مجھے زمانت دے دے میں اس کے لئے جنت کی زمانت دیتا ہوں یعنی جس شخص کے بارے میں تازدار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی زمانت دے رہے ہیں جنت کے بارے میں بتلا رہے ہیں اور ہم اور آپ یہ ایک انسان اپنی زبان کا کنٹرول کر لے اور اپنے شرمگاہ کی حفاظت کر لے اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میں اس شخص کی زمانت دیتا ہوں جنت میں جانے کی گویا کہ جنت میں جانے کا ذریعہ بن گیا کون یہ زبان اور جس طرح زبان شرمگاہ کی حفاظت کرنے کی بنا پر جنت کی بشارت دیتی ہے ایسے ہی ان دونوں کی حفاظت کی کتاہی کرنے والوں کے لئے بھی تنبیح اور بلیغ ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طریقے سے ان دونوں کی حفاظت کرنے پر جنت کی زمانت ہے اسی طریقے سے ان دونوں کی اگر حفاظت نہیں کرتا ہے انسان یعنی زبان کی اور شرمگاہ کی حفاظت نہیں کرتا ہے تو یہی زبان اور شرمگاہ کے ذریعے سے وہ انسان جہنم میں جانے کا سبب اور ذریعہ بنے گا کیا تم جانتے ہو کہ لوگوں کو کسرت کے ساتھ کون سی چیز جہنم میں داخل کرے گے یعنی جہنم میں جو لوگ کسرت سے جائیں گے وہ صرف زبان اپنی زبان کے ذریعے سے اور شرمگاہ کے ذریعے سے وہ دو کھوکلی چیزیں ہیں ایک زبان ہے اور دوسری کا ہے شرمگاہ ہے اس طریقے سے ایک حدیث ہے عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من نجاتو عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نجات کیسے ملے گی عملک علیک لسانک ولیسعدک بیتک وابکی علا خطیعتک اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تین چیزوں کا ذکر کیا ہے کہ تم اپنی زبان کو قابو میں رکھو اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو اور اس کے بعد اپنے گھر کو لازم پکڑو وابکی علا خطیعتک اور تم اپنے گناہوں کو یاد کر کے رویا کرو گڑ گڑایا کرو گویا کہ اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تین چیزوں کا جو ذکر کیا ہے ان میں سب سے پہلی چیز جو بتایا ہے کہ عملک علیک لسان ہے تم اپنی زبان کو کنٹرول کرو اپنی زبان کی حفاظت کرو اگر اس کے ذریعے سے تم نجات چاہتے ہو دنیا کے اندر آخرت کے اندر تو تم اپنی زبان کو کنٹرول رکھو تمہیں کامیابی دنیا کے اندر بھی ملے گی اور آخرت کے اندر بھی تمہیں کامیابی اور کامرانی ملے گی اور اسی طریقے سے سیدنا شفیان بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایسی بات بدلائیے جس کو میں مضبوطی سے تھاملوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کہو میرا رب اللہ ہے پھر اس پر جم جاؤ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ خطرے والی چیز جس کا آپ کو مجھ سے اندیشہ ہو وہ کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان پکڑی اور پھر فرمایا یہ زبان ہے ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے پر نماز روزہ زکاة حج اور جہاد کے متعلق اس ساری چیزیں بتلائی اور آخر میں فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا میں تجھے ایسی بات نہ بتلاوں جس پر ان سب کا دار و مدار ہیں میں نے کہا بھلا یا رسول اللہ اہلہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک پکڑا اور فرمایا کیا کی کہ میں ارز کیا کہ زبان کو تم اپنی گفتگو کرتے ہوئے اس پر بھی ہماری گرفت ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری ماں تجھے گم پائے پائے لوگوں کو جہنم میں آودھے مو گرانے والی زبان کی کٹی ہوئی چیز ہے یعنی جہنم میں سب سے زیادہ جو لے کر کے جائے گی وہ زبان ہے میرے بھائیوں اس لئے ہم اور آپ اپنے زبان کی کیا کریں حفاظت کریں اور معلوم ہوا کہ زبان کا غلط استعمال آدمی کے عامال یعنی نماز روزہ زکاة حج اور وغیرہ کو برباد کر سکتا ہے اور جنت کے بجائے جہنم کا عیدن بن سکتا ہے اعادن اللہ منہا ہمیشہ دورانِ گفتگو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ تدبر اور تفکر اور ملحوظ رکھنا چاہیے کیونکہ زبان کی ذرا سی اعتدالی انسان کو دنیا اور آخرت کے علام و مسائب سے دوچار کر سکتی ہے اور اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی ایک بات کرتا ہے اس میں غور و فکر نہیں کرتا اور وہ اس بات کی وجہ سے مشرق اور مغرب کے درمیان مسافت سے بھی زیادہ جہنم کی طرف گر جاتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان صبح کرتا ہے تو اس کے تمام آزا زبان سے منت اور سماجی کرتے ہیں زبان سے منت اور سماجی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اتق اللہ فینا یعنی ہمارے بارے میں تجھے اللہ سے ڈرنا چاہیے بلا شبہ ہمارا معاملہ تیرے ساتھ واباستہ ہے ہمارا معاملہ تیرے ساتھ ملا ہوا ہے اگر تُو درست ہے رہے گی تو ہم بھی درست رہیں گے اور اگر تجھ میں تیرہ پن آ گیا تو ہم بھی تیرے ہو جائیں گے یعنی پہلے زبان درازی گالی گلوج ہوتے ہیں پھر لڑائی جھگڑا ہوتا ہے تو مار کس کو پڑتی ہے جسم کو پڑتی ہے برداشت کس کو کرنی پڑتی ہے جسم کو کرنی پڑتی ہے اس لیے میرے بھائیوں کہ سارے آزا کے سامنے زبان زبان کے سامنے منت سماج کرتے ہیں اور ہر احدیث سے ہر دو احدیث سے زیادہ واضح ہو گیا کہ زبان کا استعمال صحیح نہ کرنے کی وجہ سے دونوں جہانوں میں خسارہ ہوگا حدیث کے اندر آتا ہے کی یعنی خاموشی ایک حکمت ہے لیکن ایسا کرنے والے بہت کم ملتے ہیں دوسری ایک حدیث آتا ہے اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صمت فقد نجا جو شخص خاموش رہا وہ کیا ہو گیا نجات پا گیا کامیاب اور کامران ہو گیا اسی طریقے سے اللہ کے ذکر کے علاوہ زیادہ باتیں نہ کیا کرو اس لیے کہ اللہ کے ذکر کے علاوہ زیادہ باتیں دل کو سختی اور کر دیتی ہیں ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے میرے بھائیوں کہ ہم اور آپ اپنے زبان کے حفاظت کریں اور اپنے زبان کو کنٹرول رکھیں اگر ہم اور آپ اپنے زبان کو حفاظت نہیں کریں گے تو کیا کرے سکتے ہیں حضرت معاج بن جبل رضی اللہ تعالیٰ نے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حرز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ ہم بولتے ہیں پھر ہمارا اس پر مواخذہ ہوتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان ساری چیزوں میں ہمیں اور آپ کو یہ چاہیے کہ اپنے زبان کو کنٹرول کریں اور اپنے زبان کی حفاظت کریں ایمان اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کا قلب درست نہ ہو اور اس کا قلب یعنی اس کا دل اس وقت تک درست نہیں ہوتا جب تک کہ اس کی زبان صحیح نہ ہو اور جنت میں وہ شخص داخل نہ ہوگا جس کا پڑوسی اس کے شر سے معمون نہ ہو تو ہمیں اور آپ کو چاہیے میرے بھائیو کہ اپنی زبان کو غلط باتوں سے گالی گلوز سے اور جھوٹ بولنے سے ان ساری چیزوں سے کیا کریں پرہیس کریں پھر کریں کیا آئیے کچھ چند چیزیں میں آپ کے سامنے جو ذکر کر دیتا ہوں یہ جو مبارک مہینہ چلنا ہے رمضان المبارک کا اس کے اندر ہم اور آپ جو کریں وہ کرنا کیا چاہیے کسرس سے ذکر اور اذکار کرنا چاہیے ہم اور آپ اپنی زبان کو کنٹرول کر رکھیں اور اس کے ساتھ ساتھ ذکر اور اذکار کریں جو انسان کو چاہیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اپنی زبان کو اللہ رب العالمین کے ذکر اور اذکار سے ہمیشہ تر رکھیں جب ہم اور آپ ذکر کریں گے تو انشاءاللہ ہمیں اور آپ کو کیا ہوگا معلوم ہے کہ اس کے ذریعے سے دلوں کو سکون اور اتمنان حاصل ہوگا اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر اشارت فرمایا انسان جب اللہ رب العالمین کا ذکر کرتا ہے اور اس ذکر کے ذریعے سے انسان کو دلوں کو سکون اور اتمنان حاصل ہوتا ہے تم اپنی زندگی میں اگر سکون چاہتے ہو اتمنان چاہتے ہو اور تو اس کے اسمارے لئے ضروری ہے کسرس سے ذکر کرو کسرس سے استغفار کرو اور دوسری چیز میں آپ کو بتلا دوں اور آپ اپنے زبانوں پر جو لائیں تو وہ کسرس سے استغفار کریں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث ہے لِلَّهِ اَشَدُّ فَرْحَنْ بِتُوبَتِهِ اور انسان اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے اتنا خوش ہوتا ہے جب انسان اپنے رب سے استغفار کرتا ہے توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ بہت زیادہ اپنے بندے سے خوش ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر سورہ نور کے اندر آیت نمبر اپس کے اندر اشارت فرمایا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ تم سارے کے سارے لوگ اپنے رب کی طرف توبہ کر لو رجوع کر لو لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ تاکہ تمہیں کامیابی مل جائے کامرانی مل جائے دنیا کے اندر بھی کامیاب ہو جاؤ اور کامران ہو جاؤ اور آخرت کے اندر بھی تمہیں کامیابی اور کامرانی ملے تمہیں کامیابی اور کامرانی کم ملے گی جب تم اپنے زبان کے ذریعے سے استغفار کرو گے اپنے زبان کے ذریعے سے قصرس سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو گے اور تیسری چیزہ آپ کو بتلا ہوں قصرس سے درود پڑھو اس زبان پر قصرس سے درود پڑھئے اور درود پڑھنے کا کتنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے اوپر دس رحمتیں ناصل فرماتا ہے کتنا دس مرتبہ یعنی ایک مرتبہ تم نے پڑھا اللہ رب العالمین اس کے اوپر دس رحمتیں ناصل فرما رہا ہے تو ہم کسرت سے اپنی زبان پر کیا کریں درود شریف کا وید کریں اور درود شریف پڑھتے رہیں اور اسی طریقے سے چوتھی چیز تلاوت قرآن قرآن مجید کا احتمام کریں ہمارے بہت سارے بھائی اپنی زبانوں پر کیا کرتے ہیں گانے ہیں اور فضول باتیں ہیں غالی گلوج دیتے رہتے ہیں ان ساری چیزوں کو ترک کرنے کے قرآن کی تلاوت میں لگائیں چھوٹی سی صورت ہو پڑھتے رہیں آپ نماز کے علاوہ کام کر رہے ہیں سفر کر رہے ہیں جا رہے ہیں اپنی زبان پر قرآن مجید کی آیتیں پڑھیں قرآن مجید کو تلاوت کرتے رہیں چھوٹی چھوٹی صورتیں یاد ہیں اس کو ہی پڑھئے ایک تو پڑھنے کا عجر و ثواب ہے اور دوسرا چیز یہی قرآن قل قیامت کے دن آپ کے لئے شفارش بھی کرے گا جنت میں لے بھی جائے گا یہ قرآن آپ کو تو ہم اور آپ ہمارے بہت سارے بھائی یہ کہتے ہیں کہ مجھے معلوم نہیں ہے یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے خیر و برکت کا مہینہ ہے قرآن مجید کی تلاوت قصر سے کیجئے اور رمضان کے علاوہ بھی آپ قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہیں اور بڑی صورتیں نہیں یاد ہیں سورہ فاتحہ ہی بار بار پڑھئے آپ پڑھیں گے علف لا میم مثال کے طور پر اس میں تین حروف ہیں تین حروف ہیں آپ کو تیس نیکیاں مل گئی ایک کے بدلے میں دس نیکیاں مل گئی اللہ رب العالمین دیتا ہے تو اس طرح تیس نیکیاں مل گئی اور سورہ فاتحہ اگر پڑھ لیں آپ پورا تو اپنے زبان پر ہمیشہ اگر درد کرتے رہیں کتنی نیکیاں آپ کو مل سکتی ہیں انشاءاللہ بسرط ہے کہ آپ اخلاص کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کریں اقرو القرآن فَإِنَّهُ يَاتِيَوْمَ الْقِيَامَتِ شَفِيًا لِيَهِ اَصْحَابِهِ یہ قرآن اپنے پڑھنے والوں کے لئے کل قیامت کے جن کیا کرے گا شفارش کرے گا اسی طریقے سے حمد و سنا کرنا اللہ تبارک و تعالی کی تعریف بیان کرنا حمد بیان کرنا اللہ رب العالمین کی اللہ تبارک و تعالی تو ہی مارنے والا ہے جلانے والا ہے تو ہی روزی دینے والا ہے ہم تیرے عبادت کرتے ہیں تیرے علاوہ کسی اور کے عبادت نہیں کرتے ہیں ہم اس زبان کے ذریعے سے کیا کریں اللہ تبارک و تعالی کی حمد بیان کریں اللہ کی تسبیح بیان کریں اللہ کی تحلیل بیان کریں سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لا له الملک ولہ الحمد وهو على کل شئین قدیر یہ ساری چیزیں پڑھتے رہیں میرے بھائیوں یہ ساری چیزوں کے ذریعے سے انسان پڑھ رہا ہے چل رہا ہے پڑھتے رہا ہے وہ اس کے لئے عجر و ثواب ہے اور یہی کلمات اس کے زبان پر جاری بھی رہیں گے اور یہی چیزیں اسے جنت کے اندر لکھ رکھے جائیں گے اسی طریقے سے میرے بھائیوں ہم اور آپ اپنے زبان پر کسرت سے دعا ماغا کریں کسرت سے دعا کریں اپنے لئے اپنے والدین کے لئے اس زبان کو استعمال کریں دعا کے لئے قرآن کے لئے کسرت سے اسکار کے لئے استغفار کے لئے حمد و سنہ کے لئے دعا کریں اس زبان کے ذریعے سے یہ زبان جو حرکت کرے گی آپ کو اس پر بھی اجر و سواب ملے گا یعنی دعا کسرت سے ماغنا چاہیے اور اللہ رب العالمین سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ الہ العالمین جو ہم دعا کرتے ہیں اس دعا کو قبول فرمالیں تو کہنے کا مقصد ہے میرے بھائیوں کہ ہم اور آپ ایک انسان زبان کی اگر حفاظت کرتا ہے کنٹرول کرتا ہے اس کے بدلے میں جنت کے در چلا جائے گا اور اگر زبان کی حفاظت نہیں کرتا ہے تو یہ جان لیجئے کہ اس کے ذریعے سے جہنم کے در چلا جائے گا تو ہم اور آپ اپنے زبان کی حفاظت کریں کنٹرول کریں اور اپنے زبان سے کسی کو تکلیف نہ دیں چاہے وہ آپ کا بھائی ہو چاہے آپ کا پڑوسی ہو چاہے آپ کا دوست ہو اور یہ جان لیجئے کہ زبان کی مار جو ہوتی ہے دلوں پر اثر کرتی ہے اس لیے ہم اور آپ کسی کو اپنی زبان کے ذریعے سے تکلیف نہ دیں جو ماضی کے اندر دعا کریں کہ ماضی کے اندر اللہ رب العالمین میں نے کسی کو اگر تکلیف دے دی ہے تو اسے معاف فرما دیں یا انسان جا کر اس سے معافی مانگ لیں اور اگر آئندہ دعا کریں کہ ہم اپنی زبان کو اچھی میں کاموں کے لیے استعمال کریں گے انشاءاللہ اور غلط چیزوں سے روک دیں گے گالی گلوج بلا بھلا جھوٹ بولنا ساری چیزوں کو ترک کر کے انسان صرف قرآن کی تلاوت کسرت سے ذکر و اسکار اور جہاں آپ کو ایک چیز بتلا دیں میرے بھائیو میرے ذہن میں آگئی باتیں کہیں باتیں اگر بولنا آپ کے لیے بہتر ہے کہ تزبزب میں کوئی شک کی بات ہے تو آپ کے لیے بہتر یہی ہے کہ آپ نہ بولیں خاموش رہیں ہو سکتا ہے کہ آپ جھوٹ ہو جائیں تو آپ کو گناہ ملیں اس لیے آپ کے اللہ کینم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حدیث پر یعنی اپنے گناہوں کو یاد کر کے انسان اپنے گھروں کے اندر بیٹھے رہے اس کے لیے بہتر ہوگا آج معاشرے کے اندر دیکھیں لوگ کیا کرتے ہیں ہوتلوں پر دوسروں کی جگہوں پر دوسروں کے گھروں پر جا کر کے بیٹھ کر کے ان کی غیبت کرنا جھوٹ بولنا چپل خوری کرنا خاصتا جو آج کر الیکشن کا مہینہ آ رہا ہے یہ الیکشن کے دوران جو چل رہے ہیں ہمارے ملکوں کے اندر اس کے اندر لوگ ایک دوسرے سے جھوٹ بولنا میرے بھائیو جھوٹ بولنا بہت بڑا گناہ ہے بہت بڑا گناہ ہے پاپ ہے اس لیے جھوٹ نہ بولیں اور اپنی زبان کی حفاظت کریں تاکہ اس کے بدلے میں اللہ رب العالمین آپ کو جنت الفردوس کے اندر جگہتا فرمائے یہ تھی چند چیزیں میرے بھائیو جو میں نے آپ کو بتلایا کہ اس ماہ مبارک کے مہینے کے اندر ہم اور آپ اپنی زبان کو کنٹرول سے کنٹرول رکھیں اور کسرت سے ذکر اور ارزکار اور کسرت سے استغفار تلاوت قرآن حمد و سنہ اور دعا یہ ساری چیزیں کرنا چاہیے الامر بالمعروف کا اپنی زبان سے حکم الامر بالمعروف کا لوگوں کو حکم دیں والنہیان المنکر سے لوگوں کو روکیں یہ ساری چیزیں ہونے چاہیے اللہ رب العالمین اسے دعا ہے الہہ العالمین ہم تمام مسلمان بھائیوں کو تو زبان کی حفاظت کرنے کی توفیق ادا فرما الہہ العالمین ماضی کے اندر جو خطائے ہوئی ہیں تو اسے معاف فرما دے الہہ العالمین ہم میں سے جو لوگ بیمار ہیں تو ان کو شفایہ آپ کر دے الہہ العالمین ہم میں سے جو لوگ مقروز ہیں تو ان کے قرض کو تو ادا کرا دے الہہ العالمین جو لوگ پریشان حال ہیں تو ان کے پریشانیوں کو تو دور کر دے اِلَحَ الْعَلْمِينَ ہم میں سے جو لوگ بیمار ہیں تو ان کو صحت اور تمدرستیت آفرما دے جو لوگ اس بیماری سے دنیا سے چلے گئے ہیں اِلَحَ الْعَلْمِينَ ان کی قبروں کو تو روشنی سے بھل دے اور انہیں جنت الفردوس کے اندر جگہ آفرما اِلَحَ الْعَلْمِينَ اس بیماری کا تو خاتمہ کر دے اِلَحَ الْعَلْمِينَ پوری دنیا پریشان حال ہے اس پریشانی کو تو دور فرما دے الہا العالمین ہم میں سے جن کے والدین اس دنیا سے جا چکے ہیں الہا العالمین تو ان کی قبروں کو تو روشنی سے بھر دے اور انہیں جنت الفردوس کے اندر جگہ تفرما الہا العالمین ہم میں سے جن کے والدین زندہ ہیں تو ہمیں توفیق دے ہمیں ہدایت دے کہ ہم اپنے والدین کی زیادہ سے زیادہ خدمت کر کے اپنے آپ کو جنت کا مستحق بنا لے ربنا تقبل منا انکا انتا السمیو العلیم وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ اتَّوَّابُ الرَّحِيمُ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ